اگر یکرین ید کے بیچ امریکی نیوز چینل سی این این نے ایک سنسنی خیز دعویٰ کیا کہ امریکہ نے ہی زیلنسکی کی جاسوسی کروائی یہ دعویٰ امریکہ کے رکشہ منترالے پینٹیگون کی لیک ہوئی ایک خفیہ ریپورٹ کے آدھار پر کیا گیا جس کے بعد پوری دنیا حیرت میں پڑ گئی کیونکہ کسی کو بھی بھروسہ نہیں ہوا کہ خود کو زیلنسکی کا سب سے بڑا مددگار بتانے والے بائیڈن ایسا کریں گے جنگ کی شروعات سے ہی پتن کو ہرانے کے لیے بائیڈن نے ہر موقع پر زیلنسکی کا ساتھ دیا روس کی سینہ سے مقابلے کے لیے امریکہ نے یکرین کو ایک سے بڑھ کر ایک ہتھیار دیے لیکن اب خبر آئی کہ امریکہ نے ہی زیلنسکی کی جاسوسی کروائی اور یہ خبر کئی اور سے نہیں بلکہ خود امریکہ کے رکشہ منترالے پینٹیگون کی لیک ہوئی ایک ریپورٹ کے حوالے سے آئی امریکی نیوز چینل سینہ کے مطابق پینٹیگون کی کئی خفیہ فائل پچھلے ہفتے لیک ہو گئی جن میں کئی ریپورٹ کے حصے سینہ کے ہاتھ بھی لگے اور انہی میں ایک ریپورٹ سے یہ جانکاری سامنے آئی کہ امریکہ یکرین کے راچپتی زیلنسکی کی جاسوسی کروائی رہا تھا خبر کے مطابق امریکہ جنگ سے جڑے زیلنسکی کے ہر قدم پر نظر رکھ رہا تھا تاکہ وہ یہ جان سکے کہ روس سے مقابلے کے لیے زیلنسکی کیا کر رہے ہیں مانا جا رہا ہے کہ امریکہ کو زیلنسکی پر بھروسہ ہی نہیں ہے جنگ کے ایک سال سے زیادہ وقت بیٹھ جانے کے بعد بھی زیلنسکی نے روس کے خلاف کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کی ہے جبکہ امریکہ سمیت یورپ کے دیشوں نے اس کے لیے ہتھیاروں کا خزانہ کھل دیا زیلنسکی نے جب بھی کسی چیز کے لیے گوہار لگائی ترنت ان کی مراد پوری ہوئی لیکن کہا جا رہا ہے کہ اتنے دن بیٹھ جانے کے بعد بھی زیلنسکی کے بھروسے بیٹھے امریکہ کو کوئی اچھی خبر سننے کو نہیں ملی اور نہ ہی جنگ کے بیچ کبھی بھی ایسا لگا کہ زیلنسکی نے پوتن کو پریشان کر دیا ہو اور اسی وجہ سے مانا جا رہا ہے کہ امریکہ نے زیلنسکی پر نظر رکھنے کا فیصلہ کیا سی این این کے مطابق اس کے لیے امریکہ نے زیلنسکی اور ان کے ادھکاریوں کی باتچیت کو انٹرسپٹ کرنے کی تیاری شروع کر دی جس سے اسے ہر وقت اس بات کا پتا جلتا رہے کہ جنگ کو لے کر زیلنسکی کا اگلا قدم کیا ہونے والا ہے خبر کے مطابق امریکہ نے زیلنسکی اور ان کے ادھکاریوں کے بیچ ہوئی باتچیت کو کئی بار سنا حالانکہ اس خبر کے سامنے آنے کے بعد امریکہ بھی بیک پوٹ پر دکھائی دیا کیونکہ پوری دنیا کے سامنے اس کی پول کھل چکی تھی اسی لیے زیلنسکی کی جاسوسی کی خبر سامنے آتے ہی امریکہ کے ودیش منتری آنٹونی بلنکن ایکٹیو ہو گئے انہوں نے ترنت یوکرین کے ودیش منتری سے بات کی اس کے ساتھ ہی امریکہ کے رکشہ منتری نے بھی یوکرین کے رکشہ منتری کو فون لگا دیا حالانکہ زیلنسکی کی جاسوسی پر یوکرین کو امریکہ نے کیا سمجھایا اس کی جانکاری سامنے نہیں آئی لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس سے زیلنسکی کا بائیڈن پر بھروسہ ڈکمگا سکتا ہے ادھر جمہو کشمیر اور بیہار میں بھوکم کے جھٹکے محسوس کیا گئے جمہو کشمیر میں آئے بھوکم کی تیورتہ رکٹر سکیل پر چار ماپی گئی جبکہ بیہار میں چار پوائنٹ تین تیورتہ کا بھوکم پایا جس کی وجہ سے جمہو کشمیر اور بیہار کے اراریا میں دھرتی ہلنے سے لوگ گھروں سے باہر آگئے دونوں راجیوں میں زمین کے نیچے دس کلومیٹر کی گہرائی پر بھوکم پایا حالانکہ وہاں آئے بھوکم سے کسی طرح کے نقصان کی کوئی خبر سامنے نہیں آئی ادھر پشمی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ بخموت میں جاری جنگ میں پتن کے قریبی کادرف کے لڑاکیں زیلنسکی سے مل گئے اسی وجہ سے پتن کی سینہ کو بخموت میں جیت حاصل نہیں ہو سکی کیونکہ پتن کے قریبی اور چچن کمانڈر کادرف کے لڑاکوں نے پالا بدل لیا ہے پشمی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ کادرف کے قریب ایک ہزار لڑاکیں ان دنوں بخموت میں زیلنسکی کی سینہ کا ساتھ دے رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ ان لڑاکوں کے مند میں پتن کے خلاف نفرت بھری ہوئی ہے اسی لیے وہ روسی سینکوں کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں پشمی میڈیا کے مطابق قادرف کے زیادہ تر لڑاکوں کو 90 کے دشک کا وہ دور یاد آ گیا جب روسی سینہ چچنیاں میں ان پر ظلم ڈھا رہی تھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت روسی سینہ نے وہاں چچن لڑاکوں سمیت 80,000 لوگوں کی حتیہ کی تھی اور انہی گھٹناوں نے قادرف کے لڑاکوں کا من بدل دیا ہے